یہ کہانی ایک کسان کی ہے ایک کسان کو اپنے کھیت کے لئے پانی کی ضرورت تھی اس لئے اس نے اپنے پڑوسی سے ایک کوئن خرید لیا تاہم پڑوسی چلاک تھا اگلے دن جب کسان اپنے کوئن سے پانی لینے آیا تو پڑوسی نے اسے پانی لینے سے انکار کر دیا جب کسان نے وجہ پوچھی تو پڑوسی نے جواب دیا میں نے تمہیں کوئن بیچا تھا پانی نہیں اور وہ یہ کہہ کر چلا گیا کسان پریشان ہو کر شہنشاہ کے پاس انصاف مانگنے گیا اس نے وضاحت کی کہ کیا ہوا تھا شہنشاہ نے اپنے نو درباریوں میں سے سب سے زیادہ اکل مند بیربل کو بلایا بیربل نے آگے بڑھ کر پڑوسی سے پوچھا تم کسان کو کوئن سے پانی کیوں نہیں لینے دیتے ہو تم نے کسان کو کوئن بیچ دیا ہے کیا تم نہیں جانتے پڑوسی نے جواب دیا بیربل میں نے کوئن کسان کو بیچا تھا لیکن اس میں پانی نہیں تھا اسے کوئن سے پانی نکالنے کا کوئی حق نہیں بیربل نے کہا دیکھو جب سے تم نے کوئن بیچ دیا ہے تو تمہیں کسان کے کوئن میں پانی رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے یا تو آپ کسان کو قرائے ادا کریں یا فوراں باہر لے جائیں یہ سمجھ کر کہ اس کی سکیم ناکام ہو گئی ہے پڑوسی نے معذرت کی اور گھر چلا گیا چیم ناکد قا vid چیم چیم ناکد